اعوذ باللہ امن شتن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورلڈ انفو ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم تمام آنے والے یوزرز کو محمد وسی مرزا کے جانب سے خوش آمدید امریکہ میں ہمیشہ کی جوانی کے لیے لوگوں نے اپنے جسم میں ایک ایسی چیز دلوانا شروع کر دی ہے جسے جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی تباہ دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے اس زندگی کو جینے کے لیے عمر خضر بھی نہ کافی ہے بلکہ انسان کا بس چلے تو موت کو ہی کہیں موت کی نیند سلا دے انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ کسی طرح صدا بہار جوانی کو حاصل کرے لیکن تحال اس میں کامیاب نہیں ہو سکا لیکن آج کے امریکہ میں اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس کا انکشاف سامنے آتے ہی عالمی میڈیا میں کھلبلی مچ گئی برطانوی نشریاتی ادارے کی ریپورٹ کے مطابق امریکی شہر سان فرانسکو میں ایک ایسا کلینک بھی موجود ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ دوبارہ جوانی دے سکتے ہیں اس ادارے میں امیر لوگ آتے ہیں چونکہ آٹھ لاکھ پاکستانی روپوں کے عوض جوان آدمی کا پلازمہ اپنے جسم میں منتقل کرواتے ہیں اب تک سو افراد اس کلینک کی خدمہ سے مستفید ہو چکے ہیں اڑھائی لیٹر پلازمہ اپنے جسم میں منتقل کروانے والے گاہک سے آٹھ ہزار ڈالر تقریباً آٹھ لاکھ پاکستانی روپے فیس لی جاتی ہے پلازمہ خون کا مایہ حصہ ہوتا ہے جو دیگر خلیات کو الگ کرنے کے بعد حاصل کیا جاتا ہے اوست آنے والے افراد کی عمر ساٹھ سال ہوتی ہے جن کو اس عمل سے گزارا جاتا ہے کلینک کی بنیاد رکھنے والے سائنس دان جیس کرامازین کا کہنا ہے کہ ابتدائی نتائج بہت حوصلہ افضاء ہیں جن مومر افراد نے نوجوانوں کا خون اپنے جسم میں منتقل کروایا ہے ان کی صحت پہلے سے بہتر نظر آتی ہے اور ان میں دیابتیس اور دل کی بیماریوں کے مساحل بھی کم ہو رہے ہیں جبکہ یاداش بھی بہتر ہوئی ہے واضح رہے کہ بھوڑوں کو جوان کرنے کا دعویٰ کرنے والے کلینک کے بانی سائنس دان کا کہنا ہے کہ اس کے طریقہ علاج کی بنیاد سن فرانسکوڑ یونیورسٹری میں کی جانے والی تحقیقات پر ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ اس طریقہ علاج سے مومر افراد کے ازا پٹھوں اور بنیادی خلیات کو پھر سے صحت مند اور توانہ حالت میں لائے جا سکتا ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سن فرانسکو یونیورسٹری کی ہی ایک ممتاز سائنس دان ٹونی وائس کورے اس متنازت طریقہ علاج کے سخت خلاف ہیں اور اسے بے فائدہ قرار دیتے ہیں انہوں نے اخلاقی پہلوں کے علاوہ ہون کی منتقلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں اور انفیکشن کے جانب بھی توجہ دلائی ہے اور اس کام کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیٹک ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ موسیقی